آپ ایک بات بتائیں کہ ویسے آج تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کے صدر نے اس قسم کا کوئی ٹویٹ کیا ہو اور پوری دنیا میں یہ قرآن بھرپا ہے اس طرح کی ٹویٹس کے تھروں مطلب آپ کو لگتا ہے کہ انٹرناشنل لیول پہ پاکستان کی ساخت کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا یا پڑا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میرا خواہل میں لیکن پاکستان میں اس طرح کی ٹویٹس کی ایک تاریخ بھی رہی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہوئی ہے اس سے پہلے اگر محمدل کی مسئلہ فواد کی سربراہان آئی ایمیف سے پروگرام حاصل کرنے کے لئے اس طرح کی ٹویٹس کرتے ہیں یا کوئی دیگر سیاسی رہنما پاکستان کی سلامتی یا انٹرنل میکرس سے متعلق کی ٹویٹس کرتے ہیں سونیا کا کہہ رہے کا بطلب ہے عفتقار صاحب سونیا کا کہہ رہے کا بطلب ہے کہ کبھی صدر نہیں ہے ٹویٹ نہیں کیا کہ میں صدر ہو میری بات نہیں مانی جاری مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بات ایسی بنی تھی کہ ٹویٹ کے تھوٹ اور ٹویٹس پر ٹویٹس آ رہے ہیں کہ اب ایسے وہ کہنے جی میں یوں کروں گا مطلب یہ اندرنی معاملات نمٹ جانے چاہیے تھے اس میں ٹویٹ کر کے بعد آنے کی کیا ضرورت تھی میرا خیال ہے کہ ایسی ہونا چاہیے تھا صدر کا ایک تیسٹی ہے ان کے لیے چاہیے ان کا پورا اکملہ ہے اور گزر پانچ برسوں میں جتنی بھی ان کی جانب سے اطلاعات آتی رہی ہیں گویا کہ اس کی آفیس سے آتی رہی ہیں اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا اس آفیس نے بھی صدر کہتا مہت کو نہیں مانا اور جو صدر کہنا چاہ رہے تھے میڈیا سے ان کی بات نہیں پہنچائے گی پھر ان کو اس ڈیجیکل پر فارم کا افتخار صاحب ایک اور سوال بھی کھڑا ہوتا ہے نا کہ جب یہ بل پیش ہوا پورا پاکستان کا میڈیا بریکنگ نیوز سلا رہا تھا اس وقت صدر کی کوئی اپوائنٹمنٹ تھی کہیں وہ مسروف تھے جو وہ دیکھ نہیں سکے اور اس کے تین چار دن بعد جو پھر وہ آکے اس کا بتا رہے ہیں کہ مجھے تو باتا ہی نہیں لگا یہ بل ایکسپٹ ہو گیا میرے ساتھ تو فورجری ہو گیا دھوکہ ہو گیا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میڈیا یہی سوال اٹھا رہا ہے کہ چوبیس سے ستائیس گھنٹے کا وقت ہے اس خبر کے منظر آم سے آنے کے بعد اور اس دوران صدر پاکستان کو چاہیے تھا کہ جب ان کے خیال میں اتنے اہم اور حساس نویت کے دو بلد ہیں اور جو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے دخط سے اپروو ہو چکے ہیں قانون بن چکے ہیں تو ان کی طویل خاموشی یقینی طور سے بڑے سوالات اٹھا رہی ہے تو میرا خیال میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک بڑا ہی عجیب سا میسید کیا ہے اور شاید بتایا یہ کہا ہے کہ شاید اس ملک اندر ریاست اندر کو ریاست ہے کہ شاید جو معاملات کو دیکھ رہی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ اس دارے معاملے کے انویسٹیگیٹ کہہ جائیں اور اگر صدر پاکستان نے دنیا بھر میں پاکستان کا منفی تاثر پیدا کیا ہے اپنی ٹوئٹ کے ذریعے تو میرا خیال میں ان کو بھی اکاؤنٹفل کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی دوسرزائی نہیں ہوگی ہے اس میں ایک لاس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جتنے بھی رہنماں ہیں ہمیشہ دیر کر دیتی ہیں ہمیشہ دیر کر دیتی ہیں ایک جو ہمارے سابق وزیر آزمیں جب انہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اتارا گیا تو اس کے بعد وہ امام میں آکے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ساڑھے تین سال مجھے کام ہی نہیں کرنے دیا گیا بھئی آپ ساڑھے تین سال جو ہے اس پوزیشن پر کیوں بیٹے تھے یا آپ ریزائن کر دیتے ہیں یا آپ اسی وقت بتاتے ہیں ہمیشہ دیر کیوں کر دیتی ہیں اب جیسے یہ خط ہے یہ اپروو ہو گیا بریکنگ چل گی پوری دنیا میں پتہ لگ گیا اور پھر آکے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے سیکٹری نے دھوکہ دیا ہے مجھے آفٹر 3 ڈیز آفٹر بلکل بس یہ معاملہ فہمی کے شکار جب لوگ ہوتے ہیں نا تو پھر ان کا انجام یہی ہوتا ہے لیکن اگین میں یہاں پہ ضرور منچن کروں گا کہ جب امریکہ کے ساتھ میں ساؤت ایشیا پالیسی سپیش دی تھی تو اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنی رائے کے ساتھ کھنا ہوتا ہوں لیکن جب آپ وائٹ آوس میں ہوتے ہیں اول آفس میں کیبل کے اس طرف ہوتے ہیں تو پھر آپ کو دوسرے لوگوں کو بھی سننا پڑتا ہے دوسرے لوگوں کو سننا ضرور چاہیے لیکن فیصلے ہمیشہ میرٹس کرنے چاہیے اور اگر آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں آپ کل ہی اختیارات کے ساتھ نہیں بیٹھے تو میرا خیال میں پھر اس کمپرمائز میں نہیں جانا چاہیے بہتر یہ کہ کسیوں کو چھوڑ دینا چاہیے لیکن پاکستان کی تحریف بڑی بڑی ہے کہ لوگ ہمیشہ اقتداز سے چمتے رہتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ پھر وہ چمتہ رہنا نصیب بھی نہیں ہوتا اور بڑے ہی ایک طرف سے مہیوں کہہ لے کہ وہ زیادہ بہتر انداز میں پھر وہاں سے رخصت نہیں ہوتے لیکن بہرحال کیا کریں پاکستان میں پاور پالیٹکس جو ہے وہ ڈومنیٹ کرتی ہے یہاں تو جو لوگ بھی سیاست میں آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں مختلف صرف اقتدار کا حصول ہے طاقت کا حصول ہے تو جب اب اس مائنسیٹ کے ساتھ آئیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ جب اقتدار میں رہیں گے تو سب کچھ اچھا ہے جب باہر نکلیں گے تو سب آپ کو برا نظر آتا ہے بلکل افتخاص صاحب یہ بتائیں جو نگنا سیٹ اپ ابھی ہوا ہے یہ تو یہ بھی آکے کچھ مہنگائی کو روک تو نہیں سکے ہیں 27.57% جو ہے 27.57 کردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں بتا لیکن یہ کافی زیادہ ہے اور ڈالر جو ہے وہ 300 پلس کے اوپر پہنچ چکا ہے 306 306 پہ چلا گیا ہے اور کوئی کنٹرول نہیں ہے تو یہ لوگ بھی آکے کچھ کر نہیں سکے آگے کیا ہوگا یہ تو کوئی عوام کے منتخب لوگ ہوتے نہیں ہیں ان کے کسی قسم کا کوئی عوامی دباؤ تو افیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ تو میرا خیال میں اس انداز میں تو ان کی کوئی پوشش نہیں ہوگی اور ظاہر اسی بات ہے اگر کلیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کے بعد اب وزیراعظم کو کچھ خصوصی اختیارات حاصل ہو گئیں کیونکہ فیصلے بھی کر سکتے ہیں ورنہ تو نگرا حکومتیں ایک بیٹوڈی افیر چلانے کے لیے آتی ہیں